اسلام علیکم اچھا ٹاپی کا نام ہے گیسیس اکسینج ان امفیبینز بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپی کا جو بی ایسی کے لحاظ سے آج ہم دیکھنے لگے ہیں دیکھیں جو امفیبینز ان کے لئے جو گیسیس اکسینج کا جو پروسیس ہے وہ تین طرح سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کیوٹینیس ریسپیریشن مطلب کہ سکن کی زیرے سے سانس لینے کا پروسیس بکل ریسپیریشن جو بکل ایک کیوٹی ڈیویلپ ہوتی ہے وہاں سے بھی سانس لے سکتے ہیں اور ایک ہے پلمانری ریسپیریشن فیپڑوں کے زیرے سے لنگز کے زیرے سے سانس لینے کا جب پروسیس ہوتا ہے اس کو پلمانری ریسپیریشن کہا جاتا ہے ہمارے جتنے بھی امفیبینز ہیں وہ آپ کو دو انوائرمنٹ میں نظر آتے ہیں یا تو ووٹر میڈیم میں ہوں گے یا ائر میڈیم میں ہوں گے یاد رکھیں کہ ووٹر میڈیم میں سانس لینے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اکسیجن کی قوانٹیٹی لیس ہوتی ہے وہاں پر لی اور ایر میڈیم میں سانس لینا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ ائر کے اندر جو اکسیجن کی قوانٹیٹی ٹوانٹی ٹائم مور ہوتی ہے اس کیمپیرڈو ووٹر ہے کیوٹینیس ریسپیریشن میں میں نے بتایا کہ سکن کے زیرے سے ہوتا ہے مطلب ہے کہ یہ ٹیکس پلیس ہوتا ہے آل دا ٹائم ویدین دا ووٹر یا آوٹو ووٹر پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی سکن کے زیرے سے جو ریسپیریشن اس کا نام ہے کیوٹینیس ریسپیریشن تو یہ ٹیکس پلیس ہوتی ہے تھرہو مویس سرپس آف سکن کیونکہ سکن کے اندر کافی ریچ سپلائی ہوتی ہے بلڈ کی کافی زیادہ سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے بلڈ کی اور اس وجہ سے یہاں پہ سرکولیشن ہونے کی وجہ سے اور دوسری بار سکن کی پرمیبیلٹی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ گیسیس کا اکسینج آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے امفیبین کے اندر تو یہاں پہ دیکھا جو اکسیجن ہے وہ ڈیزولف ہو جاتے ہیں ان مویس سکن سر بلڈ کے اندر جس کی وجہ سے وہاں پہ آسانی سے اکسیجن وہ اپٹیک کر سکتا ہے امفیبین اور وہیں سے کاربان ٹیکس ایڈ کو ریموو بھی کر سکتا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ یاد رکھے گا جو مومنٹ ہے کیوٹینیس ریسپاریشن کے لیے ضرورت نہیں ہے نوٹ ریکوائیڈ ہے مطلب سکن کے ذریعے سے ریسپاریشن کے لیے کوئی مومنٹ کی ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں تو ریسپاریشن ایز سکن ریمین ایکسپوز تو ایئر اینڈ ووٹر یہ آپ کو کمپھائی کے اندر بھی اور ہوا کے اندر دونوں طرح جگہ پہ ریسپاریشن نظر آتی ہے جو کی امفیبین ہونا بکل ریسپریشن ہے اگر دیکھے تھے ان کیس بکل ریسپریشن جو کہ ماؤتھ ہے اس کا جو مو ہے امفیبن کا مو وہ پرماننٹلی کلوز ہوتا ہے وہ اس کو کھولتا نہیں ہے جو نوستریلز ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے مطلب یہ جو باہر سے ہوا اندر آ رہی ہے وہ ناک کے ذریعے سے آ رہی ہے اور اندر سے ہوا باہر جا رہی ہے وہ ناک کے ذریعے سے باہر جا رہی ہے تو نوستریلز اوپن ہوگا اور ماؤت جونس ہوتا ہے وہ پرماننٹلی کیا ہوگا بیٹا کلوز ہوگا بند ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور جو گلوٹس ہے گلوٹس ایک آپننگ کہا جاتا ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا لیرنس کی آپننگ جو کہاں جاتی ہے لنگس کی طرف لنگس کی طرف جانے والی نالی ہے جس کا نام ہے لیرنس اس کی جو آپننگ اس کے نام گلوٹس ہے یہ یاد رکھے یہ بھی کلوز ہوگا کیونکہ ہوا نے لنگس کے اندر نہیں جانا اسے جانا بکل کیوٹی کے اندر تو بکل کیوٹی کے اندر جانے کے لیے گلوٹس بھی کلوز ہوگا ماؤت بھی کلوز ہے اور صرف وہ صرف نوسترلز کی یہاں پر آپننگ ہے یہاں پر دیکھا جائے بکل کے اندر بکل کیوٹی کے اندر اپیتھیلیل کی لائننگ ہوتی ہے بکل کیوٹی کے اندر اور اسی بکل کیوٹی کی جو اپیتھیلیل لائننگ وہاں پہ رچ سپلائی ہوتی ہے بلڈ کیپریز کی مطلب وہاں پہ جو بلڈ کے سرکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کیپریز کے اندر ہے بکل کیوٹی کے اندر اسی وجہ سے آسانے سے اکسیجن ابزورب ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائسائیڈ اکسانی سے وہاں سے نکل جاتی ہے یہ بکل ریسپریشن میں نے آپ کو بتائی ہے یہ دہ سکتے ہیں یہ ہے ماؤت یہ نیرز یہ سارا کا سارا میں نے آپ کو بتایا یہ بکل کیوٹی ٹھیک ہے بیٹا یہ بکل کیوٹی ہے اور یہاں پہ بیٹا یہ کیا ہے کلوز گلوٹیس یہ سوری یہاں پہ اوپن لکھا ہوئی یہ آپ نے کیا کر دینا ہے بیٹا اس کو کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ نیرز اوپن ہوتے ہیں نیرز کے زیرے سے اندر آئے گی اور جو ایر اکسٹینش ایر انٹریس پوکٹ آور بکل کیوٹی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈائیگرام میں زیادہ سی میسٹریک ہے یہاں پہ آپ نے کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے اور نیرز کو اوپن کر دینا ہے اسی طرح اگلی جو سرکولیشن ہے وہ پ پلمانری سرکولیشن کا مطلب کہ ریسپاریشن ٹیکس پلین ہونا لینڈ کے اندر اور کس کے طرف ہونا بیٹا لنگز کے زیرے سے تو لنگز کے زیرے سے ریسپاریشن کا ہونا دیر کال پلمانری ریسپاریشن ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ جتنے بھی فروغ ہوتے ہیں ان کے اندر جو لنگز ہوتا ہے زیادہ ڈیویلپ نہیں ہوتے پورلی ڈیویلپ ہوتے ہیں سلامینڈر جونٹس ہے اس کے اندر جو لنگز لنگز ہیں وہ سیک لائک ہوتا ہے اور کافی اچھا سٹ ریسپاریشن ہو سکے پلمانری اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیسے ہوتی ہے فور ایکزیمپل یہ دیکھیں میرے بچے یہاں پہ کیا بتایا کہ جو ماؤتھ ہے اینڈ نیرز کلوزڈ ہیں دونوں کیا ہے بیٹا کلوزڈ ہیں اب ہوا اندر آ چکی ہے دونوں کلوزڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو فلور و بکل کیوٹی رائز ہے یہ بکل کیوٹی کیا ہوگی اوپر کی طرح اٹھ جائے گی اور ائر پش ہو جائے گی لنگز کے اندر پھےپڑوں کے اندر چلے جائے گی پھ بعد گیسک سینج ہو چکی ہے تو کیا ہوگا گلوٹس اب اوپن ہو جائے گا جو لنگ سے دوبارہ اپنی نورمل پوزیشن میں آ جائے گا اور جو چسٹ وال ہے جو کہ کمپریس ہو جائے گی دوبارہ سکڑ جائے گی جس ورس سے لنگز کا ورین دوبارہ ریڈیوز ہو جائے گا جب ریڈیوز ہو گا تو یہ ایکسپیریشن مطلب جو ہوا ہے وہ فورس آؤٹ کر کے باہر نکل جائے گی لنگ سے اور جو کہ اندر آؤٹ دا نیرز اور ماؤت جو کہ ہوا ماؤت اور نیر پیٹ سے بائی کے طرف خارج ہو جائے گی تو یہ تھا پروسس جب ہوا اندر جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے اور جب ہوا باہر جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے تو یہ تھا پلمانری سرکولیشن اوکے بٹا اللہ حافظ